میرا بچپن تھا میں تیسری جماعت میں تھا اس ٹن جب والے صحیف ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اپنا ذمہ دارہ بھی سنبھالا جو لوگ بچپن میں ہیزی رہتے ہیں نا صرف پڑھتے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں لیتے وہ پچیس تیس سال بعد جب انہیں ذمہ داری ملتی ہے تو ان سے وہ بڑھڈا نہیں اکھایا جا سکتا سیل کبیر والا میں میرے خیال میں میرے جتنا اور کسی نوجوان میں نہیں گروت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام شکیل سلطان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ جاؤں کے مختلف شعبوں میں کامیاب لوگوں کا انٹریویو کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا جس کا مقصد ان لوگوں کو منظر عام پر لانا ہے اور ان سے مفید سوال کر کے یہاں کے لوگوں کی رہنمائی کرنا اور ان میں تحریک پیدا کرنا ہے ہمارے آج کے مہمان ہیں مار محمد خیزر حیات حرائی صاحب آج ہم نئے انٹریویو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں مار خیزر حیات حرائی صاحب ایک زمیدار بھی ہیں گاؤں کے نمبردار بھی ہیں ایک الحمد فیکٹری اس کے مالک بھی ہیں آئیے ہم ان سے ملتے ہیں اور ان کی کامیابی کے بارے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں بہت بہت شکریہ مار صاحب ہمیں انٹریویو کے لیے وقت دینے کا بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے کی آپ نے ٹائم نکالا دیہات کے علاقے میں آپ نے یہ بڑا اچھا اقدام کیا ہے ایک ویلج میں آکے چینل چلا رہے ہیں جیسا شکریہ اس میں بہت فیدہ ہوگا لوگوں کو سر آپ سے ہم بینہ وقت ضائع کیے سوال شروع کرتے ہیں سر آپ کے والد گاؤں کے نمبردار تھے اور ان کی بچپن میں ہی وفات ہو گئی اس کے بعد اتنی زمینیں سنبھالنا نوکری کرنا کاروبار کرنا یہ سارا سفر کیسے ممکن ہوا میرا بچپن تھا میں تیسری جماعت میں تھا اس ٹیم جب والے صحف ہوتے ہیں تو اس وقت پھر سکول بھی جاری رکھا اور ساتھ ساتھ اپنا زمیدارہ بھی سنبھالا جو کہ اس ٹیم ایج بھی کافی کام تھی بہرحال پر ایمری کے بعد میں نے اپنا زمیدارہ ساتھ شروع کر دیا تھا دن کو سکول رات کو ٹریکٹر وغیرہ چلا لینا اپنا کام شام سبال کے آپ کے ساتھ کسی اور کا ساتھ بھی تھا چچا بھائی یا کسی کا بہت قدم تھے ان کا ساتھ تھا سپورٹ کرتے تھے اطسد آپ نے بتایا کہ آپ دن کو سکول جاتے تھے اور رات کو کام کرتے تھے تو اپنی تعلیم کے بارے میں بتیں کیتنی تعلیم حاصل کیا آپ نے تعلیم ایف اے کیا ہے میں نے Levے کے بعد پھر اپنا زمیدارہ کیا ہے اس کے بعد زمیدارہ کے بعد زمیدارہ میں کافی مسئل آرہے تھے ذمہ دارہ بھی تین چار سال اچھا کیا ہے تو اس میں اپنا رقبہ تو اڑھائی ایک ربے تھا تقریبا اور اس کے علاوہ باقی ٹھیکے شکے پہ لے کے شروع کیا وہ ٹھیکے میں جب فصلوں کا ریٹ اچھا ہو جاتا تھا تو جو لین لاد ہوتا تھا وہ بدل جاتا تھا اس کے بعد جب فصلوں کے ریٹ کام ہوتے تھے تو وہ اپنی بات پہ کمیٹمنٹ پہ ٹھیک رہتا تھا تو میں نے سوچا ادھر سے یہ فشفادمین کا سلسل شروع ہو گیا بھائی یہ جو پنہ سال کی لیز ہے اگریمنٹ ہو جاتا ہے آپ کے والد نمبردار تھے اور ان کے جانے کے بعد یہ نمبرداری کا عدہ آپ کو ملا تو آپ اپنے سننے والے کو اور دیکھنے والے کو بتائیں کہ نمبردار کون ہوتا ہے اور اس کے کیا فرائز ہوتی ہیں اور پہلے کیا ڈیوٹیز تھیں اور اب نمبردار کی کیا حیثیت ہے نمبردار مجھے تو لگتا ہے صرف نام کا عدہ بس صرف نمبردار نام کا یہ ہے اور کوئی خاص ذمہ داری کوئی نہیں بس یہ معاملے وغیرہ کی ریکاوری وغیرہ ذمہ لگا دی جاتی ہے باقی سال میں ایک دو دفعہ متعلقہ ایسے چھو نے بلا کے میٹنگ لے لی اس نے ذمہ داری دی بیرات کو آپ نے ٹھیک ریپیرے لگوانے ہیں اپنے گاؤں میں بھائی یہ ذمہ داری باقی یہ آئی ڈی کارڈ کی وئی اٹسٹڈ وغیرہ بھائی یہ ہی ہے تھوڑا سا آپ کا تجربہ کیسا رہا نمبرداری میں آسانی سے یا کوئی مسئلہ پیش آیا نہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں آیا اچھا تجربہ چل دی آپ نے نوکری بھی کی ہے تو آپ ہمیں بتائیں یہ نوکری کہاں کی اور اس کی وجہ کیا تھی اس کے بعد چھوڑ کے آپ کاروبار کی طرف آئے تو یہ نوکری کا تجربہ کیسا رہا بچ شروع میں سلمہ بچپر میں کام کرنے کا عادی ہو گئے تھا چوبیس چوبیس گھنٹے تو جب کالیج چھوڑا اپنی ذراعت سنبھالی تو اس وقت ایزی فیل کرتا تھا میں بلکل فارغ ہوں تو اس لیے دو سال کے لیے میں نے پیسٹی سائیڈ میں کام کیا ہے ایریہ منیجر ملتان میں کیسا تجربہ رہا آپ کے نوکری شروع سکھا آپ نے نوکری میں کمایا تو نہیں ہے البتہ یہ ہے اس میں سیکھا ہے کافی کافی چیزیں منیجمنٹ وغیرہ نوکری میں ہی سکھی ہے اچھا تو نوکری کی منیجمنٹ سکھے پھر آپ نے اس کو یہاں پہ اپنے کاروبار میں بلائے کی ہے اس کے بعد پھر میں نے جوانا یہ یعنی کہ آپ کو کاروبار کرنے میں نوکری کا ہاتھ ہے آسان ہی ہوگی اس میں آپ نے اپنے کافی کام کی ہوئے ہیں جس میں فیکٹری ہے تالاب ہیں فیش فارم ہیں اس کے علاوہ زمیدارہ ہے تو کتنے ملازم اس کام کو سنبھال دیں اور اس میں کتنے عددار رکھے ہوئے ہیں وہ تقریباً پچاس ملازم ہیں ہمارے اور اس میں منشی اور یہ سب بہتوں کے بارے میں ہاں ٹوٹل کوئی تیس پینتیس فارموں پہ ہیں باقی دس پندرہ ادھر فیکٹری میں ہیں اس میں دو تین منشی ہیں کوئی سینئر جونر وگر اس طرح سسٹم چل رہا ہے صحیح اور فیکٹری کی طرف آپ آئے آپ کو یہ فیکٹری کا خیال کیسے آیا جب فیش فارمنگ شروع کی تو اس میں جو کمرشل فیڈیں مل رہی تھی وہ صحیح نہیں تھی ان کا کوئی ریزالٹ نہیں مل رہا تھا تو اس لئے یہ ضرورت تھی آپ نے فیکٹری آپ نے لگانا اچھی فیڈ استعمال کر کے اچھا ریزالٹ لیں اچھی گروت لیں خرچہ کام ہو ریزالٹ اچھا ہو اس لئے یہ ضروری تھی فیکٹری ساتھ دوسری بھی شروع کرائی ہوئی ہے ایتر ساتھ ہی سردار پروڑ پہ وہ بھی انقریب دو ہفتے تک مطلب آپ کے جو فیوچر پروڈیکٹس ہیں ان میں آپ ایک نئی فیکٹری بھی ایڈ کر رہے ہیں ہاں نئی فیکٹری بھی ایڈ کر رہے ہیں وہ فش میل کی ہے اس میں فش میل ادھر تیار کریں گے اور ادھر ایز اے پروٹین سورس استعمال کریں گے اس فیکٹری میں امار صاحب آپ نے بتایا کہ آپ ایک نئی فیکٹری شروع کر رہے ہیں یہاں پہ تو اس میں آپ اکیلے سٹارٹ کر رہے ہیں یا اس میں کوئی پارٹنر بھی ہے نہیں اس میں ہیں پارٹنر ہیں مہراد یاسب ہیں مہرک بریاسب ہیں جو اس علاقہ کے ثابت ایمین اور ایمپیر ہے ان کا شیر ہے نیکسٹ دو ویک تک میرے وہ بھی انشاءاللہ چل جائے بلکی فش فارمنگ میں بھی ہیں پارٹنر مہر غلام فرید ہے سابق ڈی ایس پی ان کا ایک دماد ہے ملک تیر سے جی در ساتھ ہی ان کے ساتھ بھی پڑی سپارٹنرشپ اور بھی دو تین فش فارمنگ میں ہیں مطلب یہ شیرز ہیں سب لوگ ملکے چلا رہے ہیں پندرہ سولہ سال سے چل رہے ہیں الحمدللہ کوئی اس بسم کا کوئی فرق نہیں ہے یہ آپ ایک ٹیم ورگ کر رہے ہیں ٹیم بن کے کام کر رہے ہیں آپ یہ جو سارے کام کر رہے ہیں آپ ایک نئی فیکٹری بھی بنا رہے ہیں آپ یہ فیکٹری بھی چلا رہے ہیں دوسرے کام بھی کرتے ہیں آپ ان کی تشہیر کیسے کرتے ہیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے اٹومیٹک ہو جاتی ہے اچھی فیڈ دو تو اٹومیٹک تشہیر ہو جاتی ہے اس میں کوئی لکت نہیں ہے نہیں چونکہ یہ گاؤں ہے نا تو شہر میں تو پراپر لوگ طریقہ اختیار کرتے ہیں اپنی تشہیر کرنے کا چونکہ گاؤں ہے آپ کا مانا یہ ہے کہ چیز اچھی ہو کام اچھا ہو تو اٹومیٹک یہاں رہتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں گاؤں میں یا پوری لائف میں کبھی کوئی آپ سے ایسی غلطی ہوئی ہو جو آپ چاہتے ہیں کہ مدیئے نہیں کرنی چاہیئے تھی میں تو سمجھتا ہوں اللہ پاک کا مجھ پہ خاص کرم ہے خاص کرم ہی ہے مجھ پہ اللہ کرم میری سمجھ میں تو کوئی خاص غلطی کوئی نہیں ہوئی کوشی کرتا ہوں جھوٹ بھی نہ بولوں اپنا بینک سے جو ہے لیمٹ وغیرہ سود کے پیسے بھی استعمال نہ کروں اور اپنا عشر زکاة پورا ٹائم سے کروں ہوں دیکھیں تو اس میں اللہ تعالی نے بہت مربانی کی ہوئی ہے مصلاب آپ ہر سٹیپ میں آپ کامیاب ہوتے آرہے ہیں اور آپ کو یہ مسئلہ کے کرم ہے بس مجھ پہ اللہ کے کرم ہے آپ کی زندگی میں بہت سے چیزیں ہیں جیسا کہ کاروبار ہے زمیدارہ ہے آپ تھوڑا سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں فیملی بھی ہے اگر کبھی کوئی آپ کو مسئلہ پیش آجائے ملازموں کی طرف سے کاروبار کی طرف سے فیملی کی طرف سے تو آپ کا کیا ردی مولد آپ اپنے مسائل کو کیسے سنبھالتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر لیتا ہوں اتنا ایکسپیرینس ہو گیا اتنی منیجمنٹ سیکھ لی ہے اور اللہ کا کرم ہے سارا سنبھال لیتا ہوں اب آپ کو اپنی سٹریٹیجی پر یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ آجائے تو آپ انہیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نکامی کیا ہے آپ اتنے کام کرتے آ رہے ہیں اس سے آپ نے کیا سیکھ ہے کوئی خاص نکامی تو نہیں نظر آ رہی البتہ دو تین سال پہلے کوئی فیکٹی زیادہ چلائی تھی کوئی ادھار شدار دیا تھا اس میں کوئی ریکوری ہیں ریکوری ہیں فسی ہیں پھر اس کے بعد ادھار بند کر دیا ہے نیٹ پہ جو آجائے اسے دے دیتے ہیں باقی اپنی فیڈ چلاتے ہیں اور جو نیٹ پہ آئے اسے چلاتے ہیں مریکوری پسنے کے بعد وہی نکامی ہوئی ہے اس کے بعد پھر ادھار نہیں دیا اس فیکٹری کو اگر نقصان ہوا ہے تو وہ ادھار دینے کی وجہ سے ہوئے اور اس کا ازالہ آپ نے ایسے کیا کہ ادھار بند کر دیا ہے نقدی پر کام چلے یہ بھی یہاں پہ کام کرنے کامیابی کا طریقہ ہے آپ کے نزدیک کامیابی کیا ہے آپ کس طرح کے لوگوں کو کامیاب سمجھتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ کافی کامیابی لوگ آپ کو سمجھتے ہیں سب سے پہلے تو اللہ پاک کا کرام ہے خاص میرے پہ اس کے بعد کوشش کرتا ہوں جوٹ بھی نہ مولوں نیک نیتی سے جو ہے وہ کام کروں غریبوں کی مدد کروں بس یہی ہے اوشر زکاة اپنا پورا نکالوں بینک سے لیمٹ نہ استعمال کروں یہی کوشش کرتا ہوں کہ چوی گنڈے کا جو یہ حرام ہے اس سے بات جاؤں جو بھی ہو تھوڑا ہو تھوڑی فیکٹی چال جائے یہ سود پہنا چلانی پہ آپ کہتے ہیں کم ہو حلال ہو حلال اور شاید یہی آپ کی کامیابی ہے آپ حرام سے بچنا چاہتے ہیں ہر طرح سے ماشاء اللہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے آپ یہ اعزاز کس کو دیں گے پہلے نمبر تو اللہ کا خاص کرام ہے مجھ پہ تصویل کبیر والوں میں میرے خیال میں میرے جتنا اور کسی نوجوان نے نہیں گروت کی آپ اصل میں بچپن سے ہی آپ پر ذمہ داریاں پڑ گئیں ہنگی ہنگی تو اللہ کا کرام ہے باقی والدین کی دعا ہے اچھے دوستوں انہیں بھی ساتھ دیا ہے انہوں کا بھی انہوں کا کبھی مشکور ہوں ویسے بھی جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ بچپن سے آپ پر ذمہ داریاں پڑ گئی تھی اور اسی کے ساتھ آپ مہنتی بھی بنتے گئے مجھے دو تین دن کام کرنا پڑے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی جتنا بھی بڑھا راج ہے میں آسانی سے اسے ہنڈل کر لیتا ہوں مجھے ٹینشن نہیں ہوتی جو لوگ بچپن میں ایزی رہتے ہیں صرف پڑھتے ہیں اور کوئی ذمہ داری نہیں لیتے ذمہ داری نہیں لیتے وہ پچیس تیس سال بعد جب انہیں ذمہ داری ملتی ہے تو ان سے وہ جو ہے وہ بڑھا نہیں اٹھا جا سکتا انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے اتنے عرصے بعد انہیں کام کرنا پڑے کوئی ذمہ داری سنبھالنے کی کام بے شک نہ کریں ہاتھ سے اور کوئی ذمہ داری سنبھالنے پر کوئی کاشٹ کرے کی کوئی کٹل فارمنگ کی کوئی فش فارمنگ کی ان سے نہیں سنبھالا جاتا آپ تو بچپن سے یہ کام کرتا ہے میں تو بچپن سے الحمدلہ یہ برڈر اٹھایا ہے اور اب بھی اتنا آ جائے کام مجھے کوئی ٹنشن نہیں آپ یہ اصل میں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو شروع میں ہی بچپن سے ہی مطلب جیسے ساتھ ساتھ کے کام پڑھائی کر رہے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ خزیمداریوں اٹھانے چاہیے تاکہ آپ پچیس تیس سال تک کسی قابل ہو سکیں سر آپ اپنے بچوں کے بارے میں بتائیں آپ کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں اور ان کے فیوچر پلانز آپ نے کیا بنا رکھی ہیں الحمدللہ تین تین بیٹے ہیں میرے اس میں دو بڑے جو ہیں ان کو حفظ کرایا ہے پہلے ماشاءاللہ پھر اس کے بعد بڑا جو ہے وہ بی بی کر رہا ہے اس سے چھوٹا جو ہے وہ میٹرک میں دونوں وہاں حافظ آئیں اگر ان کا پروگرام بنا کوئی جاب شاب کا تو کر لیں گے نہیں تو انہیں کو کاروبار پر سیٹل کر دیں گے سر جو لوگ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں آپ ان کو اپنی طرف سے کوئی نصیت کریں یا جو لوگ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں یا جو نوجوان یہاں پہ کام کاروبار کرنے کا سوچ رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ کاروبار کیسا رہے گا نوجوانوں کو کس طرف جانا چاہیے نوجوانوں کو کرنا چاہیے کام جو اچھا لگے انہیں فیش ورمنگ پہلے تو اچھی تھی اب دو تین سال سے جو ہے نا فیش کا جو راہ مٹیلئر ہے فیڈ کا وہ کافی زیادہ مہنگہ ہو گیا ہے اور فیش کا جو ریٹ ہے وہ دس پندرہ سال جو پہلے تھا وہ ہی چل رہا ہے اس وجہ سے کوئی خاتر خاص کوئی بچت نہیں نظر آ رہی بچلا رہے ہیں یہ اسی رسک پہ چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے اگلے سال ریٹ اچھا ہو جائے اور امیچارہ اچھے بچ جائیں اسی رسک پہ چلا رہے ہیں تو اس جس فیل میں آپ جل رہے ہیں اگر اس فیل میں کوئی اور آئے تو اس کے لئے رسک ہے ہاں رسک ہے سر دس رسک ہے جب تک اس کے ریٹ جس طرح مرگی کا ریٹ اچھا ہو گیا ہے وہ چالیس دن میں تیار ہوتی ہے اور اس کا ریٹ چار پانچ سو روپے ہے یہ مچھلی ہمارے پاس دو سال میں تیار ہوتی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے دو اڑائی سو روپے ہے اور اس میں خرچہ کافی زیادہ ہے دو سال سے پالنا پڑتا ہے فیٹ دین نہیں پلتی ہے پانی ہے خیال رکھنا پڑتا ہے اس کا آپ اپنے لوگوں کو کوئی نصیحت کریں اپنی طرف سے کیا آپ اپنی زندگی سے کیا سیکھا اپنی تجربات سے اللہ پر یقین رکھیں محنت کریں سچ بولیں دیانت داری سے کام کریں تو اللہ پاک ضرور اس کا جو ہے متبادل دے گا موسیقی ناظرین ہم اس وقت الحمد فیڈز کی فیکٹری کے اس حصے میں ہیں جہاں پہ مچھلی کی خوراک تیار کی جاتی ہے دو قسم کی خوراک ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں فور مین وہ ہمیں سارا پروسس سمجھائیں گے اور ساتھ ساتھ دکھائیں گے تعرف کروائیں گے کہ کون سی مشین کیا کام کری اور کس طرح یہاں پہ خوراک تیار ہو رہی یہ ہے گرینڈر اس میں سب مٹیریل گرینڈ ہوتا ہے مکی اور سویا یہ وہ مٹیریل سارا گرینڈ ہوتا ہے اس میں سے آگے آتا ہے یہ ایلیویٹر ہے اس میں مکسر میں جاتا ہے مکسر میں شیرہ وغیرہ اور ایل وغیرہ سب کچھ لگا کے پھر یہ نیچے اس ایلیویٹر کے ذریعے اس پیلٹ میں جاتا ہے اس پیلٹ کے ہیپر میں جاتا ہے وہ والا اس میں جاتا ہے اس میں سے گولی بن کے پھر آگے جاتی ہے اس کولر میں وہاں پہ تھنڈی ہوتی ہے کولنگ ہوتی ہے اس کے اندر وہ تھنڈی ہوتی ہے تھنڈی ہو کے پھر یہ چھانے کے اندر آتی ہے اس چھانے سے یہ نیچے پیکنگ ہوتی ہے یہ پانی کے نیچے بیٹھ جاتی ہے یہ ہے جی اپنا فلوٹنگ بلانٹ وہ پیلٹ تھا یہ فلوٹنگ بلانٹ ہے اس میں یہاں مال ڈلتا ہے مکی وغیرہ سب کوئی ڈلتا ہے یہاں یہ گرینڈر لگے ہوئے ہیں یہ اس میں سے گرینڈ ہوتا ہے گرینڈ ہو کے پھر آگے یہ بلور کے ذریعے مکسر میں جاتا ہے مکسر میں ایل وغیرہ اور دوسرا شیرہ وغیرہ لگا کے پھر یہ آتا ہے اس سٹوڈر میں سٹوڈر میں سے یہاں گولی بنتی ہے گولی یہ سپائپ کے ذریعے اپنا سیکلون کے ذریعے اوپر جاتا ہے ڈریئر میں ڈریئر میں اس کی پولنگ ہوتی ہے تھنڈا ہوتا ہے تھنڈا ہو کے پھر یہ آگے اس کی پیکنگ ہے وہ کنویر ہے کنویر کے ذریعے آگے جاتا ہے مال جا کے وہاں پیکنگ ہوتی ہے پانی کے اوپر تیرتا ہے یہ وہ فیڈ ہے یہاں پہ وہ خوراک تیار کی جاتی ہے جو پانی کے اوپر تیرتی رہتی ہے اور جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا ہے وہ دوسری خوراک ہے جو پانی کے اندر بیٹھ جاتی ہے زمین کے نیچے جا کے یہ پالش رائس پالش یہ سویا بین ہے اس کے اندر وہ بھی رائس پالش پڑھی ہے وہ چوکر پڑا ہے وہ اس کے آگے وہ مکی پڑھی ہے یہ ہاں جی یہ مکی پڑھ جائے یہ ہے ہیچری یہاں نا فش کا جو بچہ ہے بریڈ ہے تو وہ ہوتی ہے یہ بیجن ہے بارٹن ٹائن اس میں اس کے پیر والی سائیڈ پہ نا وہ تبین لگی ہوئی ہے اس سے تازہ پانی آتا ہے کہ ایک چوست گنڈے کے بعد بچہ نکالتے ہے بچہ نکال کے اس کے اندر ہی رکھتا ہے تین چار دن کے بعد اس کو نکال کر دیئے پھر خارمنٹ آتا ہے اس کے بعد وہ یہی خارنگ کے گیا ہے سیوٹرنیاس جا کہ اس کے لیے دوری ہیں دوسرے لوگ دونے کے لیے تکھری اس کے لیے پیدا کرتے ہیں ہم مچھلی آنٹا کرتے ہیں اب بچہ بروڑی روزتے ہیں یہ آپ کو جہرین میں سبھی بھی اسے کچھا نہیں ہدای ہوتا ہے لیکن اس کے لیے تازہ پانی چاہیے وہ تازہ پانی ہم کرتے ہیں پانی کا استعمال دیشنوں پانی کی ضرورت ہے یہاں اتنی گرمی نہیں ہے